میں اس نہائیت اہم منصب کی ذمہ داری سوپنے پہ خان صاحب کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں آج یہ انفوض منتخب ہونا کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے خان صاحب کا کل فیصلہ بھی وہی تھا آج بھی جو وہی فیصلہ ہوگا کل بھی جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا جو خان صاحب کی طرف سے آئے گا میں صرف اتنے گزارش آپ کو کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم یہاں کیوں ہیں اس مقام پہ کمیں کیوں لائے گیا ہے ہمارے خلاف ایک سو اسی کیسز بنائے گئے ہر آئے روز ایک کیس بنتا تھا عدلیہ کے پاس جاتے تھے وہ ریلیف جو ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں ریلیف نہیں مل سکا آج بھی ہمارے آدھے سے زیادہ لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہے میری سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے گاڑیاں واپس نہ کرے ہمارے حقوق کا تحفوس ہمیں واپس دلا دے اس مقام پہ آج ہم کڑے ہیں یہ جتنا انتشارک ملک میں پھیلایا گیا کوشش جس طریقے سے کی گئی کہ جس پارٹی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کی کریڈیبلیٹی زیرو ہے اور پپولرٹی بڑی لو ہے عوام کی آواز کو سننا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ عوام کی آواز کو سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ اقدام کیوں لیا ہے آج ایک نیا چیرمن کیوں منتخب ہوا خان صاحب کا جان نشین اور نمائندے کی حیثیت سے میں یہ ذمہ داریاں نباتا رہوں گا لیکن پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹیز ہیں انیس سو ساٹھ سے پولٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں پچتر انیس سو ساٹھ سے لے کے آج تک ایک سو پچتر پارٹی میں سے کسی کی الیکشن کو ایسا نہیں دیکھا گیا جس طریقے سے ہمارا الیکشن دیکھا گیا کبھی بھی کسی پولٹیکل پارٹی کو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود کی فارن فنڈنگ سارے پولٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے صرف پی ٹی آئی کا دیکھا گیا لیکن الحمدللہ عوام بیدار ہے عوام دیکھ رہی ہے ظلم کا راستہ روکی گی انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی سے کاسا پر کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم نے ملک کو آگے لے کی جانا ہے لیکن آج صرف میں نے آج ہمارا بڑا ایمن نہیں تھا آج ہمارے الیکشن کے مطابق ایک ریزولوشن پاس ہونا تھا کیونکہ ایک پینل آنا تھا نیکس ٹائم انشاءاللہ تفصیل سے بیعث کریں گے لیکن آج میں صرف اتنا کروں میں جب تک ہوں خان صاحب کے نمائندے کی طور پر کروں گا یہ منصب اس وقت تک میرے پاس ایک امانت کی ترق پر ہوگا جب تب خان صاحب واپس نہیں آتے خان صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہے اور انشاءاللہ چیرمین تاہیات رہ کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان خان صاحب نے خان صاحب نے یہ انتحاب کر کے خاندانی موروسی سیاست کا خاتمہ کیا ہوا ہے خان صاحب کو آپشن دی گئی اپنے فیملی کی خان صاحب نے کہا ستائیس سال سے میں سٹرگل کر رہا ہوں خاندانی سیاست موروسی سیاست کے بغیر خان صاحب کا نظریہ آئے کہ پوٹینشل لیبیلٹی اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہم چیزیں دیا کرتے ہیں انشاءاللہ جس ادارے میں جس علاقے میں جن لوگوں میں آپ فریڈم دیتے ہیں ریسپانسیبلیٹی دیتے ہیں وہ ادارے وہ وہ لوگ وہ حلقے وہ عوام وہ زیادہ سٹرانگر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام بھی بہت جل سٹرانگر ہوگی اور جس مقام پہ انشاءاللہ تعالی ہم پہنچیں گے اور جس انشاءاللہ تعالی یاد رکھو ایک دن واپس خان صاحب آئیں گے اور وہ تو اٹھائیں گے پاکستان کے وزیر آدم ہونے کا انشاءاللہ تعالی میں آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آپ سب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ یہ منصب میں اس وقت تک سنبھالتا رہوں جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے اور آپ سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں دعا کی درخواست کرتا ہوں پھر کوسچن میں لیتا ہوں ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں اور وہ یہ کہ خان صاحب جل سے جل واپس آ جائے ہمارے طاعت ساری ظلم کی گئی ہے اس کی پوری داستان ہے میں انتظامیہ کے آج کے ہمارے سیکیورٹی دینے پہ اور اچھے نکات کرانے پہ انتظامیہ کے بھی برپور شکریہ دا کرتا ہوں میں پاکستان تحریک انساء کے فیڈرل الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو نے ان کے نکات کو کامیاب بنایا اور میں سب ساتھیوں کا شکریہ دا کروں جو ادھر آئے اور ان کو کامیاب بنایا دیکھیں ہماری تیاری مکمل ہے پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور پارٹی کو صرف اور صرف اس دن کا انتظار ہے جس دن الیکشن کا دن ہوگا انشاءاللہ ہمارے ورکر آل لیڈی کمپین میں ہیں وہ روز ہماری کمپین جاری ہے آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ خوشی سے آ رہے ہیں ہمیں صرف انتظار ہے اس تاریخ کی انشاءاللہ خیبر پختل خواہ میں پرویس خٹک گروپ کو پاہل کرنا کر دیا گیا پنجاب میں ترین گروپ کو اور وہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم سے جیتے ہیں کہ عوام کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا جن لوگوں نے عوام کی ڈیفیٹ کی کوشش کیے وہ ناکام ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کی طاقت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ایک نظریہ کے پیچھے اس کے پیچھے سٹرگل کی کوشش ہے ستائیس سال تک سٹرگل کی کوشش کی خان صاحب آج اگر جیل میں تو ایک سٹرگل کرنے کی وجہ سے وہ قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں اس ملک اور اس نظام کو چینج کرنے کے لیے دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشن آئے گا یہ جتنے مخالفین کر رہے ہیں ہم ڈیپیٹ کریں گے یاد رکھنا ان سب کی زمانتیں ضبط ہوگی انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ بہتر طریقے یہ لوگوں کی محبتیں جو آئیں دوسری بات یہ کہ میں ہوں ایک نمائندہ ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور وہ الیکشن کا ناؤنس کرنا کا کام ہے ہمارے آئین کے مطابق فیڈرل الیکشن کمیشن کا میں آپ کو صرف اتنا ضرور بتاؤں ہمارے آئین کے مطابق جو الیکشن ہونے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمیشنر کو اور جو ہمارا الیکشن کمیشنر ہے تھے وہ پانچ سال کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پینل کا جو شیڈول دیا گیا تھا کل تین بجے تک پینل تھے اس میں ایک ہی پینل آیا تھا جو خان صاحب کا منتخب نامزد شدہ پینل تھا وہ میرا اور عمر عیوب صاحب کا پینل تھا سنٹرل میں اور جو صبائی ہمارے پینل آئے تھے وہ چار پینل ہمارے آئے تھے وہ سارے صاحبان آج بھی یہاں موجود ہیں اس ڈیلیگیشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پنجاب بھی ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں سندھ بھی ہے بلوچستان بھی ہے یہاں کے پی کے والے سارے آئیوں ہیں تو ساری صبح کی نمائندگی ہو رہی ہے ہمارے آئین کے مطابق یہ ہے رولز کے مطابق کہ اگر ایک پینل رہ جائے تو وہ اس کے ساتھ عمل جو جہاں وینیو ہوا ہوگا ووٹ کے لیے وہاں لوگ اس کو اپرو کرتے تو ہم اناؤنسمنٹ کرتے اور قانون کے مطابق انہوں نے کر لیا سر وہ ایکچول یہ ہے کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق ہمارے الیکشن ہونے تھے آئین ہمارے جو کنسٹیچوشن ہیں 2019 کے مطابق وائس چیئرمین سنٹرل پریزیرنٹ سینر وائس پریزیرنٹ جو پی ٹی آئے کے ہیں وہ الیکٹے واپس نہیں ہیں وہ نامنیٹڈ واپس ہے وہ چیئرمین کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کل تک ہو جائیں گے یہ اس کے مطابق ہیں ان کا الیکشن نہیں ہونا ہوتا وہ سہین کے مطابق آج ہم نے یہ پراسس سے گزر کے کل نوٹیفیکیشن ہونا ہمارے الیکشنوں کا اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو ہم کمیشن میں فائل کریں گے اور اس کے فوراں بعد پر اس کانفرس کریں گے انشاءاللہ اس میں ساری ڈیٹیل دیکھ لیں دیکھیں پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ جگڑے کا کوئی ارادہ نہ ہے نہ کبھی کیا اور نہ ہم کریں گے اور خان صاحب کو جو نظریہ پہلے سے واضح ہے وہی نظریہ چلے گا وہ کل بھی وہی نظریہ تھا آج بھی وہی نظریہ ہے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہوئی ہے خان صاحب آج جھیل میں ہیں تو زیادتیوں کی وجہ سے ایک سو اسی کیسز بنیں تین سو مرتبہ ہم کورٹ میں پیش ہوئے کمیشن کی طرف سے کیسز ہوئے جب سے خان صاحب جھیل گئے ہوئے ہیں تب کے بعد بھی کیسز چل رہے ہیں ایک کیسز بیل گرانڈ ہوتی ہے تو دوسرے کیسز میں پکڑا جاتا ہے جیجمنٹ اگر آپ سسپنٹ کرتے ہیں تو جیجمنٹ کس طریقے سے آپ نے دین وہ اس وجہ سے دے دی کہ ہمیں سنا بھی نہیں گیا مکہ بھی نہیں دیا آپ نے کنوکٹ کر دیا کمیشن نے اس میں ڈسکوالیپیکیشن کا کلاس ڈال دیا جس کی وجہ سے پھر آپ ہم سے بلہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہمیں یہ آج کے اقدام کرنا پڑا تو آپ کتنی یہ ساری دنیا دیکھ رہی عوام دیکھ رہے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام اس سے بہت اب جی اس پہ پھر اس کانپرس ہم کریں گے سرسل صاحب منڈے کو یا ٹیوزڈے کو پھر اس کانپرس الگ سے کریں گے انشاءاللہ آپ سب کی بڑی مہربانی تیکیو آپ کے آنے